ایک چیز ہے کہ دنیا نے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے جب وہ اڑتے ہیں وہ فلائٹ لیتے ہیں تو ایک دشمن کے اوپر حیبت تاری ہو جاتی ہے دیکھنے والے کے اوپر خوف اور کبکبی تاری ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے وہ باعث فخر اور اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور کفار کے لیے وہ لرزہ تاری کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس قدر طاقتور اور اس قدر لرزہ تاری کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ جب پاکستان کی جانب سے وہ جہاز اڑتے ہیں تو بھارت جتنی مرضی ٹیکنالوجی ایکوائر کر لے جتنی مرضی طاقتیں اپنے ساتھ ملا لے بھارت کے پاس انڈیا کے پاس کوئی ایبیلٹی نہیں ہوتی حتیٰ کہ پاکستان کے وہ جنگی جہاز جا کر کشمیر کو فتح کر لیتے ہیں اللہو 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 اللہ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات والسلام علیکہ محمد یہ کافی زیادہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ کہ پاکستان کے پاس پہلے بھی جی ایف سیونٹین تیار کرنے کی کیپیبلیٹی موجود ہے اور اس کے علاوہ بھی پاکستان جی ٹین سی تیارے چائنہ سے ایکوائر بھی کر رہا ہے تو ان لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہی تو وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز نہیں ہیں جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملیں گے اور جن کے ذریعے سے پاکستان کشمیر کو آزاد کرائے گا اور پھر اس کے بعد غزوہ ہند بھی جیتے گا تو اصل میں دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک جس کو سو کال دنیا والے تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں اور جہاں پہ بجلی پانی پورا نہیں ہوتا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹمی طاقت اتا فرمائی اور جی ایف سیونٹین جیسا ایک ورلڈ کلاس جہاز تیار کرنے کی توفیق اتا فرمائی اور اب جو یہ جو جی ٹین سی تیارے ہیں یہ پاکستان اصل میں تیار نہیں کر رہا یہ پاکستان چائنہ سے لے رہا ہے اور یہ جو انڈیا نے فرانس سے رافیل تیارے ایک وائر کیے ہیں اس کا ایک فوری جواب ہے پاکستان کی طرف سے اور اللہ کے خاص رحمت ہے کہ اتنے طویل عرصے سے جو انڈیا ایک رافیل تیاروں کا ایک پورا ایک کیمپین چلائے ہوئے تھا اور پھر ایکوائر کرنے کے بعد ایک بڑا فخر اور تکبر اور غرور کا مظاہرہ کر رہا تھا اللہ تعالی نے اتنی جلدی اس کا توڑ عطا فرما دیا کہ وہ دشمن کے ذہن میں بھی نہیں تھا جہاں تک بات ہے کہ کیا یہی وہ تیارے ہوں گے جن کے ذریعے پاکستان کشمیر کو ازاد کرائے گا یا نہیں اصل میں یہ جو تیارے ہیں جتنے بھی تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ٹیکنالوجی ہے کافی ایڈوانسٹ ہے لیکن اس سب ٹیکنالوجی کی ایک شارٹ کمنگ ہے کہ جب ایک چیز ریلیز ہوتی ہے تو اتنی دیر میں دنیا میں کوئی نئی چیز آ چکی ہوتی ہے آج سے چار پانچ سال کے بعد یہ تیاریں جو ہیں وہ پرانے ہو چکے ہوں گے اور اس کے بعد دنیا میں کوئی ایڈوانس چیز آ چکی ہوگی کوئی نیا بلوک آ چکا ہوگا کوئی نیا ورزنز آ چکے ہوں گے کہ یہ کافی پیچھے رہ جائیں گے پھر نئی چیز ایکوائر کرنی پڑے گی لیکن جو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نمازتا ہے اور اپنی خاص رحمت کا حق دار ٹھہراتا ہے تو پھر اللہ کی اطاق کی ہوئی چیز کے مقابلے میں دنیا کی کوئی چیز اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی اور یہ اللہ تعالیٰ کے سنت رہی ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کی جو انٹیلیکچول کرنسی ہے اس کا توڑ عطا فرمائے انٹیلیکچول کرنسی کیا ہے کہ کسی بھی دور میں جو جس کو آپ علمی اور سائنسی کہلیں علمی کہلیں اور جس طرح کی بھی ایک ایک نظریاتی چیز کہلیں جو موسٹ ایڈوانسٹ اس دور میں ایک مانی ہوئی چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب اپنی جانب سے کوئی چیز بھیجتا ہے تو سب سے پہلے اس کا توڑ عطا فرماتا ہے مثال کے طور پر فیرون کے دور میں جادو ٹونے کا بہت زور تھا اور حتیٰ کہ اس قدر زور تھا کہ فیرون کو اس کے کہانوں نے یہ تک بتا دیا تھا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا کہ جو تمہاری سلطنت کو ختم کر دے گا یہ بات انہوں نے کہانوں نے اسے صحیح صحیح بتا دی تھی اور بعد میں ویسا ہی ہوا بھی اور اس کا توڑ کرنے کے اس نے پوری کوشش کی لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات پوری کروا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ان کے عصا کو یہ موجزہ عطا فرمایا کہ وہ اپنا عصا زمین پر رکھتے تھے تو وہ سام بن جاتا تھا اور وہ موجزہ ایسا تھا کہ اس دور کے کچھ لیجنڈز کے مطابق ستر ہزار کے قریب فیرون نے جادوگروں کو بلائے تھا انہوں نے سب نے اپنے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنے ڈنڈے چھوٹیاں جو بھی چیزیں پھینکی اور وہ سام بن گئی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے موجزہ عطا فرمایا تھا وہ ان سب کو کھا گیا اور وہ سارے کے سارے جادوگر جو مانے ہوئے تھے بڑے ایکسپیریئنس تھے اور جنہوں نے اس قدر ایڈوانس چیز جو ہے نا وہ فیرون کو بتا دی تھی تو وہ سب کے سب جو ہیں اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور فیرون نے انہیں ڈرائیا بھی دمکایا بھی کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا تو میں قتل کروا دوں گا لیکن وہ نہیں مانے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لیا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موجزہ عطا کیا وہ کوئی عام چیز نہیں ہے اس دور کی جو انٹیلیکچول کرنسی تھی اللہ تعالیٰ نے اس سے سپیریئر چیز عطا فرمائی کہ جو اس دور کے موسٹ ایڈوانس اور مانے اور منجھے ہوئے لوگ تھے وہ بھی فوراں سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی چیز ہے کوئی اور چیز نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی مختصرا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد خاتم النبیین کی بات کریں تو آپ کے دور میں کیا تھا کہ عربی زباندانی جو ہے وہ ایک بہت ہی مانی اور سمجھیوی چیز جاتی تھی اور جو عربی شہرات ہیں وہ اپنی فساد و بلاغت کے اوپر فخر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عظیم موجزہ اس دور میں عطا فرمایا کہ اس دور کے جو انٹیلیکچول سے اس دور کے جو انٹیلیکچول کرنسی تھی اس کا بالکل اس کے سامنے کوئی جواز نہیں رہا حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سورہ کوثر اتری سورہ کوثر نازل کی گئی تو ہوتا یہ تھا کہ کعبہ کی دیوار کے اوپر اس دور کا جو سب سے بڑا شاعر ہوتا تھا اور سب سے بہترین اس دور کی شاعری ہوتی تھی وہ لگا دی جاتی تھی حتیٰ کہ اس کا توڑ نہ آ جائے تو جب خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر یہ آیات لگائی گئیں کہ بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم تو کوئی عرب کا شاعر کوئی بڑا سے بڑا لکھاری اور کوئی بڑے سے بڑا فساد و بلاغت کا ماہر اس کے مقابلے میں اشار نہیں لاسکا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ اگر سارے کے سارے جنوں انس بھی مل جائیں تو ایک آیت بھی ایسے نہیں بنا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہے تو آخر بہت عرصے کے بعد ایک لیجنٹ کے مطابق کوئی بڑا شاعر وہاں سے گزرا تو اس نے اس کے نیچے لکھ دیا کہ ما حاذا قول البشر وہ تین آیات تھی اس نے چوتھی ڈال دی نیچے چوتھی اپنا مصرہ ڈال دیا آیت تو نہیں ڈالی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے جو آیت بنائی ہے اس کا مقابلہ تو کوئی انسان نہیں کر سکتا تو اس نے نیچے بند بنانے کی کوشش کی کہ ما حاذا قول البشر کہ یہ جو آیت آیات اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے تو اس نے بعد مکمل کر دی کہ اِنَّا عَطَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ ما حاذا قول البشر اپنی طرف سے اس نے شیر بنانے کی کوشش کی ظاہر ہے کہ قرآن کی وہ تین آیات مسلم ہیں اور مکمل ہیں اس کے اندر کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کہنا کا مقصد یہ ہے کہ اس شائر نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے تو اس دور کے انٹیلیکچول کرنسی کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز اطاف فرمائی اس کے سامنے اس دور کے انٹیلیکچول کرنسی کچھ بھی نہیں رہی اسی طرح آج کے دور میں دیکھیں تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے ایڈوانسمنٹ ہے دنیا سائنس کے اوپر فخر کرتی ہے ٹیکنالوجی کے اوپر فخر کرتی ہے اور چاہے وہ رافیل تیارے ہوں F-16 ہوں J-10C ہوں JF-17 ہوں یا سٹیلت فائٹرز ہوں کوئی بھی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے تو جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی چیز نازل فرماتا ہے کوئی موجزہ دکھاتا ہے انسانوں کو تو وہ انسانوں کی بنائیوئی کسی بھی چیز کے مقابلے میں انسان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی چیز کے سامنے انسانوں کی کوئی بھی چیز وقت نہیں رکھتی تو یہی معاملہ آج کے دور کی ٹکنالوجی کا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے امام مہدی کی فوجوں کو اپنی جانب سے خاص ٹکنالوجی اطاف فرمائے گا خاص قسم کے جنگی جہاز اطاف فرمائے گا تو انسانوں کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں رہے گی بے شک امام مہدی کوئی نبی نہیں ہوں گے کوئی رسول نہیں ہوں گے لیکن امام مہدی وہ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر ایک نظام قائم کرنا ہے دنیا کے اوپر اللہ کے بندوں کی خلافت قائم کرنی ہے اور حدیث صریف کے الفاظ میں خلیفت اللہ المہدی آتا ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے وہ زمین کے اوپر اللہ کے خلیفہ ہوں گے اللہ کے بنائے ہوئے نائب ہوں گے اللہ کے بنائے ہوئے بادشاہ ہوں گے اللہ کے بنائے ہوئے ایک حکمران ہوں گے جن کے سامنے نہ دنیا کے حکمران کوئی چیز ہوں گے نہ جن کے سامنے دنیا کی ٹکنالوجی کوئی چیز ہوگی اور جب اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے وہ تین ہزار کے قریب کالے جنگی جہاز امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے تو جن لوگوں کو اللہ نے وہ دکھائیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ دنیا نے اس سے پہلے کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے جب وہ اڑتے ہیں وہ فلائٹ لیتے ہیں تو ایک دشمن کے اوپر حیبت تاری ہو جاتی ہے دیکھنے والے کے اوپر خوف اور کبکبی تاری ہو جاتی ہے مسلمانوں کے لیے وہ باعث فخر اور اللہ کی رحمت ہوتے ہیں اور کفار کے لیے وہ لرزہ تاری کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے اور وہ اس قدر طاقتور اور اس قدر لرزہ تاری کرنے والی چیز ہوتی ہے کہ جب پاکستان کی جانب سے وہ جہاز اڑتے ہیں تو بھارت جتنی مرضی ٹیکنالوجی ایکوائر کر لے جتنی مرضی طاقتیں اپنے ساتھ ملا لے بھارت کے پاس انڈیا کے پاس کوئی ایبیلیٹی نہیں ہوتی حتیٰ کہ پاکستان کے جنگی جہاز جا کر کشمیر کو فتح کر لیتے ہیں اور بھارت کی جانب سے کوئی ریٹیلیشن نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالی نے ان کو طاقت ایسی اطاف فرمائی ہے روب ایسا اطاف فرمائی ہے دب دب ایسا اطاف فرمائی ہے کہ اس کے سامنے دشمن ٹکنا تو کیا دشمن اس کے سامنے بالکل کوئی ریٹیلیشن اور کسی چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا اور بغیر جنگ کے پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو ازاد کر لیتا ہے تو انشاءاللہ یہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو جو پاکستان کو اللہ تعالی قلع رنگ کے جنگی جہاز اطاف فرمائے گا اپنی رحمت سے میری سمجھ کے مطابق تو وہ اللہ تعالی نے پہلے کسی دور میں تیار کروا کے رکھے ہوئے ہوں گے اور پاکستان کو جب وقت آئے گا تو اللہ تعالی امام مہدی علیہ السلام انشاءاللہ جو بھی سچے امام مہدی ہوں گے اللہ تعالی ان کی سمجھ اطاف فرمائے گا ان کی پہچان اطاف فرمائے گا اور پھر ان کے ذریعے اللہ تعالی یہ عظیم ٹکنالوجی صرف ڈسکور کروائے گا وہ پاکستان کو بنانی نہیں پڑے گی واللہ ہوا